بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم سورة الممتحنہ کا مطالعہ کر رہے ہیں جو سکسٹی نمبر سورت ہے اس کا ٹاپک بھی وہ ایمان اور تعمیر شخصیت یعنی اہل ایمان کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ اہل مکہ سے دوستی کا اختتام اور ہجرت کرنے والوں کے لیے ایک انٹیلیجنس کیسے کی جائے اس کا ٹاپک ہے جو اس سورة الممتحنہ میں یہ جو لفظ الممتحنہ ہے تو یہ اس سے بالکل ملتا جلتا لفظ ہے اردو میں امتحان اور ممتحنہ نا کا جو لفظ ہے یہ خاتون کی بارے میں بات ہوتی ہے یعنی خاتون کا امتحان اب یہ ہے کیا اس کی میں پہلے بیک گراؤنڈ عرض کر دوں اور پھر یہ پورے ڈیٹیل سے اس کی سورت کا مطالعہ کرتے ہیں پہلی نو آیات میں اہل مکہ کے منکرین سے دوستی کا اختتام کرنے کا حکم آیا یعنی اس کا ایک کیا معاملہ تھا یہ میں عرض کرتا ہوں پھر ٹین ٹو ٹو ٹویلو میں انویسٹیگیشن کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے آپ دیکھئے کہ یہ وہی اہد رسالت کی جو ٹائم لائن ہے جو آپ پہلے پڑھ چکے آپ سورت النور اور سورت الحضاب میں آپ پڑھ چکے تھے تو اس میں خاص طور پر مدینہ منورہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت تیار ہوئی تو آپ پڑھ چکے تھے کہ جس میں سٹارٹ میں تو یہ ہوا پہلے یعنی ٹائم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گیارہ سال گزریں تو اس میں آپ نے ابتدائی چیلنجز اور اقدامات آپ نے کیے کہ اب بہت سے لوگ مہاجر مکہ مکرمہ سے بھی اور دیگر قبائل سے بھی وہ آکے مدینہ منورہ آ رہے تھے اب انہیں سیٹل کرنا ایک بڑا چیلنج تھا یہ آپ کرتے رہے اس کے بعد پھر سیکنڈ ہجری میں جنگ بدر ہوئی اور اس کے بعد کا زمانہ ہوا کہ جس میں کیا ہوا کہ پوری مکہ کے جو جتنے سردار تھے لیڈرز تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبردست مخالفت کر رہے تھے اور جو طریقے ان کو آتے تھے وہ کر رہے تھے وہ سارے کا سارے مارے گئے تو یہ ہوا رضا ہے اب پھر یہ ہوا کہ جنگ اہد ہوئی اگلے ساتھ تھری ہجری میں تو تب یہ ہوا تھا واقعہ کہ اب مکہ میں جتنے رہنے والے تھے اب ان کے لیڈرز تو مارے گئے تھے اب جو نئے لیڈرشپ جو اب آ رہی تھی جس کے ابو سفیان اب سردار تھے تو وہ تمام پورے مکہ کے رہنے والوں کو لے کر وہ جنگ کے لیے آئے اور اس جنگ میں کچھ بھی نہیں ہوا کہ ان کے بڑے لوگ مارے گئے اور باقی بھاگ گئے لیکن تھوڑے سے ٹائم کے لیے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ان کا امتحان آیا کہ ان کو بہت بڑا ایک کرائیسز کرنا پڑا تو جس پہ منافقین کا بہت پروپے گنڈا انہوں نے ہلایا اور دہشتگردی کا سلسلہ بھی انہوں نے شروع کر دی اس کی ڈیٹیل اب سورتالنور میں بھی پڑھ رہتے ہیں اور سورتالحضاب میں بھی بہت ڈیٹیل اسی پی جاتی ہے پھر پانچویں ہجری میں پائف ہجری میں جنگ خندق ہوئی اور اس میں تو مکہ والوں نے اور قبائل کے لوگوں کو ایک اٹھا کر کے تھرٹی تھاؤزنڈ افراد کو لے کے مکہ پہ حملہ کیا مدینہ منورہ پہ حملہ کیا اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خندق بنا دی تھی تو کوئی اس میں آنی سکا اور اس کا ریزلٹ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ خود ایک صدا اس طرح سے دی ان منکنین کو کہ ایک اتنی زبردست قسم کی سردی کی ہوائے ان پہ آئیں کہ وہ خود چھوڑ کے نکل کے بھاگ گئے تو یہ ریزلٹ ہوا تھا لیکن منافقین کا پروپیگنڈا جاری رہا تھا اب یہ سکس ہجری آ گیا یہ آپ پڑھ چکے اس سے پہرے صورت الفتح جو 48 نمبر صورت ہے جس میں سولہ حدیبیہ ہوئی جس میں مکہ مکرمہ کے لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایگریمنٹ کیا کہ بھی دس سال تک نہ آپ جنگ کریں گے ہم پہ اور نہ ہم آپ پہ اور کوئی کسی یعنی آپ کے جو اندر جتنے اور قبیلے ہیں وہ بھی نہیں کریں گے یہ کر لیا تھا تو اس توران پھر جنگ خیبر بھی ہوئی یہ سیون ہی جری کو ہوئی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جو جہمدیوں کے کچھ لیڈرز جو خیبر میں تھے اور وہ اب حملہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایکشن لیا اور وہ پورا خیبر جو فتح ہو گیا یہ واقعہ تھا تو اب سیون ایٹھ ہجری کے زمانے میں یہ واقعہ ہو رہا ہے کہ جس میں یہ ہوا کہ خود مکہ مکرمہ کے لوگوں نے اس جو ایگریمنٹ ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس میں انہی کوئی فائدہ تھا تو انہوں نے وہ خود توڑ دیا اور معاملہ ہو گیا تو تب تو یہ ہوا کہ بہت سارے لوگ مکہ مکرمہ میں جو ایمان لا چکے تھے تو وہ خود اجرت کر کے مدینہ منور آنے لگے اور ان کی طرح خواتین زیادہ تھے یہ وہ ٹائم تھا تو اب اللہ تعالیٰ نے اگلا حکم کچھ عرصے میں دینا تھا کہ بھی آپ جا کے مکہ کو آپ فتح کر لیں لیکن ابھی نہیں تھا لیکن لوگ بہت سے آ رہے تھے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے پھر انویسٹیگیشن کا حکم لیے اب یہ ہے یہ جو ہم سورة الممتحنہ کا متعلق کر رہے ہیں تو اس میں فرمایا گیا تھا تو یہ اب ہم سٹڈی کر رہے ہیں جو یہ ریڈ لائن میں ہے تو یہ وہ واقع ہے اب ہم دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لئے یا جوہ اللذین آمنوا لا تتخذوا عدو وعدوکم اولیاء طلقون الیہم بالمودتی وقد کفروا بما جاکم من الحق یخرجون الرسول و اییاکم ان تؤمنوا باللہ وربکم باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرداتی یسرونہ الیہم بالمودتی و انا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم ومن یفعلہ منکم فقد واللہ سباد سبیل اہل ایمان میرے اور اپنے دشمنوں کی دوست کو دوست نہ بنائے گا نہ بنائے گا آپ ان سے محبت کی پینگیں بڑھاتے ہیں درانہ کے جو حق آپ کے پاس آیا ہے وہ اس کا انکار کر چکے وہ اللہ کے رسول کو اور آپ کو محض اس لیے وطن سے نکال دیتے کہ آپ اپنے رب اللہ پر ایمان ہیں آپ انہیں راز درانہ دوستی کے پیغام بھیجتے ہوئے اگر میری راہ میں جہاد کے لیے اور میری رضا کی طلب میں نکلتے ہیں درانہ کے میں جانتا ہوں کہ جو آپ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں تو سوچیں کہ آپ کیا کرتے ہیں اور حقیقت یہ کہ آپ میں سے جو یہ کرتے ہیں وہ سیدھی راہ سے بھٹک گئے تھے بھٹک گئے یعنی ہوا کیا تھا کہ آپ مکہ مکرمہ سے بہت ساری خواتین بھی ہجرت کر کے وہ آ رہی تھے اور اس میں پھر یہ ہوا کہ کچھ غلام خواتین تھی لانڈیاں تھی تو وہ بھی اسی طرح ہجرت کر کے آ گئے تھے تو اب ہوا یہ کہ آپ صحابہ اکرام راڈی علم کو پتہ چل گیا تھا کہ خود مکہ والوں نے اگریمنٹ توڑ دیا تو اب ان کو یہ ایکسپیکٹیشن لگ رہی تھی کہ اب معاملہ ہوگا جنگ کا اور اس میں ان کو ایک یہ خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ بھی ہمارے کچھ رشتے دار ظاہر ان کے بھائی ہوں گے کزن ہوں گے بہنیں ہوں گی تو ان سب کے بارے میں ان کو یہ لگ رہا تھا کہ ابھی وہ ایمان لاشکے تو یہ نہ ہو کہ وہ ہی اس میں مرے یا اور کچھ نہیں تو مکہ والے کو پتہ چل جائے اور وہ پھر ان کو کہیں ظلم نہ کرنے لگے تو اس میں سے ایک صحابی سے یہ انہوں نے ایک خط لکھ کے پوری انفرمیشن وہ لکھ کے بھیجی ایک ہی کچھ لانڈیوں کے ذریعے کہ یہ خط پہنچ جائے تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ بھی تم پہ اب حملہ ہونے والا تو اب یہ اب ایسا موقع تھا کہ اس میں ان کا مقصد یہ تھا کہ چلو جنگ ہوگی تو وہ چلو ہمارا خیال کر لیں گے ہماری فیملی اور ہمارے رشتے دار کزنز جو ہیں وہ بچ جائیں مقصد یہ تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے پہلے بتا دیا کہ یہ معاملہ ہو رہا ہے اور اس وقت پہ آپ نے کچھ صحابہ کو بھیجا اور انہیں جو خواتین جو لے کر جو خط جا رہی تھی تو ان کو روک لیا اور ان کا وہ خط لے لیا لے کر ان کو واپس لیا تو یہ معاملہ ہوا تو اس پہ اللہ تعالی کا یہ حکم آیا کہ بھی دیکھو جو اہل ایمان جن میں بہت مخلص رہے تو بس اپنے خطرے کو بچنے کے لیے انہوں نے ایک انفرمیشن دے دی تھی بس یہی غلطی ان سے ہوئی تھی تو اللہ تعالی نے ان کے اصلاح کرنے کے لیے یہ آیت نازل ہو کبھی یہ جو اپنے دشمن ہیں ان کے دوست اب نہ بنائیں بنائیے گا یا آپ کے اب زبردست دشمن ہیں جی رہاں نے آپ کو اپنے وطن سے کہ وہاں آپ کے اپنے گھر تھے آپ کی فیملیز تھی وہاں سے آپ کوئی نکلنا پڑا تھا ہجرت کی تو یہ سچویشن تھی تو اب اہل مکہ کے منکرین سے دوستی کو مکمل منع کرنے کا حکم دیا گیا کہ اب آپ ان سے کوئی دوستی نہیں کریں گے ان کا رویہ تو یہ ہے کہ اگر آپ کو پا جائیں تو آپ کے ساتھ دشمن ہی کریں گے آپ پر اپنے ہاتھ چلائیں گے اور اپنی زبانیں گے اور آپ کو تکلیف پہنچائیں گے وہ یہی چاہیں گے کہ آپ بھی کافر ہو جائیں یعنی مقصد یہ ریزن بھی بتا دی کہ جی مکہ والے ہیں تو وہ اب آپ کے ایسے دشمن ہیں آپ سے اگر آپ کے موقع مل جائے آپ پر حملہ بھی کریں گے اور کچھ نہیں تو اپنی زبانوں سے پروپیگنڈا کریں گے جس سے آپ کو تکلیف ہے تو یہ کریں گے تو اس لیے آپ نے اور مقصد ان کا صرف یہ کہ بھی یہ لوگ دوبارہ اپنے ایمان کو چھوڑ کر دوبارہ اپنے شرک کی طرف چلے جائیں مقصد ان کا یہ ہے اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ منافقین یہی پروپیگنڈا کر رہے ہیں تو حالت یہ دی تو اللہ تعالی نے ان کو حکم دیا گیا لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامتی یفصلو بینکم واللہ بما تعملون بسیط ان سے بچی ہے اس لیے کہ آپ کی یہ رشتہ داری اور آپ کے آل اولاد ہرگز آپ کے کام نہ ہیں گے قیامت کے دے اللہ آپ کے درمیان جدائی ڈال دے گا اور جو کچھ آپ کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے تو یہ وارننگ بھی بتا دی کہ جی آپ کو یہ بس رسک اپنے رشتہ داروں کا آپ نہیں اور بعض کے تو بچے بھی تھے تو ان کا بھی معاملہ تھا کہ بھی یہ کہیں مارے نہ جائیں تو اللہ تعالی نے بتایا کہ بھی یہ آپ کے کام نہیں آئیں گے کسی طرح آپ کا عجر آپ کے اپنے عمل سے ہونا ہے تو اس لیے یہ وارننگ دے دی تو اس سے پھر صحابہ اکرام کو بھی سمجھائی یعنی آپ خود سوچئے کہ اس وقت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹی زینب رضی اللہ تعالی نے وہ وہیں پہ تھی اور ان کے شوہر جو ہیں وہ بھی ایمان نہیں لائے تھے تو اس وقت پھر اللہ تعالی کی طرف سے یہ حکم بھی آیا کہ بھی اب آپ منکرین کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے جو آپ پچھلی صورتوں میں پڑھ چکے ہیں تو تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی جو سب سے بڑی بیٹی تھی تو ان کو جب یہ پورا میسج پہنچ گیا تو انہوں نے اب ایمیجن کریں انہوں نے کتنی ایک تکلیف برداشت کی کہ وہ اپنے بچوں کو لے کے آپ جائیں اکیلی مکم کرمہ سے اب ہجرت کرنے لگی اب وہ اکیلی تھی اور اس زمانے میں ایسا نہیں تھا کہ روڈ تھے یا موٹر ویز تھی کچھ بھی نہیں تھا اور عام مرد کو بھی یہ بہت مشکل تھا کہ وہ اکیل آ جائے تو یہ ایک مشکل تھا پھر رستہ بھی پتا نہیں ہوتا تھا لوگوں کو تو کچھ ایسے ماہر لوگ ہوتے تھے کہ وہ ہی ساتھ ان کو جاتے ہیں اونٹ پہ ان کو بٹھا کے اور پورا سفر وہ خود کر کے جاتے تھے اور یہ فور انڈرڈ کلومیٹر ہے بھی بھی تو یہ اس میں کوئی آٹھ دن لگتے تھے لیکن سیجدہ زینب رضی اللہ تعالی یہ اللہ تعالی کے حکم پر وہ عمل کرنے کے لیے نکلی تھی تو تب یہ معاملہ ہوا کہ اس وقت خود مکہ ہی کے ایک صاحب کے جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے لیکن ان کو یہ ہوا کہ بھی یہ اتنی خاتون اکیلی بچے کے ساتھ جا رہی ہیں تو ان کو انہوں نے کہا کہ ابھی بہن آپ اونٹ پہ بیٹھ جائے میں پہنچا دیتا اور وہ انہوں نے پہنچا دیا تو اب اس میں ظاہر ہے کہ سیجدہ زینب رضی اللہ تعالی کو پورے سفر میں بہت تکلیف بھی ہوئی اسی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میری یہ بیٹی ہے کہ جس نے سب سے زیادہ حجرت کی تکلیف برداشت کی ہے اللہ تعالی کے لئے تو ان کا کیا عجر ہوگا اور پھر کچھ عرصے بعد ان کے جو شوہر ہیں وہ بھی ان کو بھی یقین آگیا اور وہ بھی پھر ایمان لے آئے تھے اور اس طرح سے معاملہ سیٹل ہو گیا تو یہ دیکھیں اس طرح کی حالت تھی تو اس میں اللہ تعالی کے یہ احکام آتا ہے کہ بھی آپ کے رشتہ دار ہوں یا اولاد بھی ہوں یا آپ کے پیرنٹس بھی ہوں تو یہ آپ کے کسی کام نہیں آئی اس لئے یہ وارٹننگ کر دی تو جنہوں نے یہ غلطی کی تھی کہ انہوں نے ایک انفرمیشن صرف بھیج دی تھی کہ بھی جنگ آنے لگی ہے تو تیار ہو متو اگلے اکم از کم اتنا خیال کریں کہ اپنے رشتہ داروں کے وہ قتل نہ کریں تو بس یہی تھی بات تو اللہ تعالی نے یہ بھی روک دی اب دیکھیں کتنا مشکل معاملہ صحابہ اکرام کے ساتھ ہو رہا تھا اب اس کے بعد اللہ تعالی نے ایک مثال دی اسی کی کہ بھی یہ دوستی کو بالکل ختم کر دیں قد کانت لکم اسوط حسنت فی ابراہیما ملذین معہو اذ قالوا لقومہم انہ براؤ منکم وممہ تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعُدَاوَةُ وَالْبَغْدَاءُ اَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ اِلَّا قَوْلَا إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْئِيُن رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَقَّلْنَا پَعِلَيْكَ عَنَبْنَا وَعِلَيْكَ اَبْسَمْجْنَا چاہیں تو حقیقت یہ کہ ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں آپ کے لئے بہترین مثال ہے جب انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا تھا کہ ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو بلکل بریمی ہم تمہارے منکر ہیں اور ہمارے اور تمہارے درمیان اب ہمیشہ کے لئے عداوت یعنی دشمنی اور بیزاری ظاہر ہو گئی ہے یہاں تک کہ تم اللہ واحد پر ایمان لیا تو تب پھر یہ ختم ہو جائے گی یہ دشمنی اتنی بات کے سوا جو ابراہیم نے اپنے باپ سے کہی تھی کہ میں آپ کے لئے مغفرت کی دعا ضرور کروں گا اگرچہ اللہ کی طرف سے میں آپ کے لئے کسی چیز پر زور نہیں رکھتا پھر انہوں نے ان کی ساتھیوں نے دعا کی تھی کہ ہمارے رب ہم نے آپ پر بھروسہ کیا اور آپ کی طرف رجوع ہوئے ہیں اور ہم کو آپ ہی کے حضور میں پلٹ کر آنا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو عراق کی قوم تھی اور وہاں کا بادشاہ نمرود تھا ان سب کو پوری دعوت دی تھی تو مجوریٹی نے ایمان نہیں لیا تھا صرف ابراہیم علیہ السلام اور چند ساتھی تھے جو ایمان لائے تھے تو انہوں نے یہ کر لیا کہ جب اللہ کا حکم ہوا کہ بس جی آپ یہ رشتہ اور یہ جتنا دوستی سب ختم کر لیں اور آپ حجرت کر لیں اور وہ حجرت کرنے آ گئے تھے اور پھر تو ابراہیم علیہ السلام آ کے فلسطین میں سیٹل ہوئے تھے تو یہ واقعہ ہوا تھا تو سب نے یہ بیزاری کر لی اپنے رشتہ داروں سے اپنے ایون ان کے پیرنٹس بھی ہوں گے ان کے بھائی بھی ہوں گے بہنیں بھی ہوں گی بچے بھی ہوں گے سب کو چھوڑ کے آ گئے اور تب یہ معاملہ ہوا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام بتایا کہ انہوں کا دل بہت نرم تھا انہوں نے اتنا ہی کیا تھا کہ ابھی اپنے والد جو ایمان نہیں لائے تھے اور وہی بھت بناتے تھے تو انہیں بتا دیا تھا کہ جی میں بری ہوں لیکن میں اتنا ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرلوں لیکن میں کچھ بھی نہیں کر سکتا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ اب یہ دعا بھی نہ کریں یہ ایک اور صورت میں آپ دیکھیں گے تو وہاں نظر آئے گا اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی حکم دیا تھا کہ آپ یہ دعا بھی چھوڑنے اپنے باپ کے لئے تو انہوں نے وہ بھی چھوڑ دیا اور وہ پورے اپنے ملک کو عراق کو چھوڑ کے اور وہ سیٹل ہو گئے تھے فلسطین میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا عجر دیا تھا اور بہت کچھ اس زمانے کے لئے پوری بڑی انویسٹمنٹ جانوروں کی ہوتی تھی بہت سے جانور اللہ نے دیئے بہت سے ان کو باغ دے دیئے اور وہ آکے سیٹل ہو گئے اور وہاں ان کی دعوت چلنے لیں یہ معاملہ دی تو اللہ تعالیٰ نے یہی مثال صحابہ کرام رضی اللہ نے ان کو بتائی کہ بھی اب آپ لوگوں نے اپنے رشتہ داروں کو بلکل چھوڑ کے یہ دوستی کو ختم کر دینا یہ مثال پھر مزید فرمایا ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا و اغفر لنا ربنا انکانت العزیز الحکیم ہمارے رب ہمیں منکروں کے لئے تختہ مشک نہ بننے دے اور ہم سے درگزر فرما ہے ہمارے رب بے شک آپ ہی زبردستے بڑی حکمت والے کہ آپ اہل ایمان جو ایمان لائے چکے تھے ابھی بہت سے تھے جو ہجرت نہیں پائے تھے ابھی انہوں نے ایمان واضح نہیں کیا تھا لیکن ایمان دل میں تھا تو وہ مکہ میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی طرف بھی یہ بتا دیا گیا کہ یا اللہ یہ جو منکرین ہیں یہ جو ہم پہ جو ایک بلکل تختہ مشک کہ جہاں پہ وہ بلکل یہ تیر لگا کے جس جگہ پہ وہ کرتے وہ ہم سے نہ کریں تو یا اللہ یا وہ ان کی دعا یا اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بیان کر دی کہ بھی دیکھیں وہ یہ دعا کر رہے تھے لَقُدْ قَانَ لَكُمْ فِيهِمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ قَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدِ ان لوگوں میں یقیناً آپ کے لئے بہترین مثال ہے آپ میں سے ہر اس شخص کے لئے جو خدا اور آخرت کی امید رکھتا ہے اس مثال کی پہلوی کیجئے اور یاد رکھئے کہ جو احراز کریں گے اللہ کو ان کی کچھ پرواہ نہیں ہے اس لئے کہ اللہ بے نیاز ہے وہ اپنی ذات میں بہترین صفات ہے اللہ کی تو بتا دیا گیا کہ بھی ان لوگوں کی مثال بھی ہے تو اس لئے آپ لوگ اپنے رسک کو بھول جائیں کہ جو آپ کو یہ خطرہ ہے کہ جناب ہم مکہ پہ حملہ ہوگا تو پھر یہ تجھے ہمارے فیملی جو ہے ہمارے کزن ہمارے بھائی بہن مارے جائیں گے یا پیرنٹس ہیں یا بچے بھی رہ گئے تو یہ نہ حال ہو جائیں تو دیکھئے کہ یہ ایک پورا انتہانتہ صحابہ اکرام کا رضی اللہ نمکہ کہ ان کو اپنا دل کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے حضور کرنا تو وہ کر رہے تھے اب ہم لوگوں کے لئے کیا اب اس میں ہمیں مثالیں ملیں گی ایسے حالات میں مشکلات میں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی یہ ہدایت ہمیں ملے گی آپ ایمان پر قائم رہے تو باید نہیں کہ اللہ آپ کو اور ان منکروں میں سے ان لوگوں کے درمیان دوستی پیدا کر دے اور انہیں بھی ایمان کی توفیق دے جن سے آج آپ نے اداوت خرید لی اللہ بڑی قدرت والا ہے اور اللہ غفور و رحیم اب یہ دیکھئے کہ یہ مستقبل کی اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا کہ بھی اللہ تعالیٰ یہ بھی پھر چاہے تو کر سکتا ہے کہ انہی منکروں کو آپ کا دوست بنا دے گا کہ وہ بھی ایمان لے ہیں اور ایکچولی اب آپ ہسٹری کو پڑھیں تو سیم ہوا کہ جب یہ آیت تنازل ہوئی ہے یہ آراؤنڈ سیون ہجری میں ہوئی اور ایٹھ ہجری میں پھر یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دس ہزار قدوسیوں کے ساتھ اس لشکر کو لے کے گئے اور بغیر کسی جنگ کے مکہ فتح ہوا سارے ایمان لے آئے اور سارے کے سارے اپنے رشتے داروں سے اور اپنے دوستوں کے سب دوست دوبارہ بن گئے اور پھر پورے امن سے آج تک موجود ہیں ان کی نسل آج بھی موجود ہے مکم کرم تو دیکھئے کہ یہ اللہ تعالی نے پہلے یہ بتا دیا تھا کہ ریزلٹ یہ ہوگا بس آپ کا اندھیان ہے صحابہ کرام کا کہ دیکھو کہ تم پھر بھی کس طرح اللہ کے حکم پر کس طرح سے جہاد کرو تو دیکھئے کہ یہ ریزلٹ ہوا تو اب یہ بھی دیکھئے کہ پھر اس کا ریزلٹ کرتے ہوئے اگلی آیات میں مزید فرمایا اللہ آپ سے اس بات سے نہیں روکتا کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ بھلائی اور انصاف کی کا برطاو کریں جنہوں نے دین کے معاملے میں آپ سے جنگ نہیں کی اور آپ کو آپ کے گھروں سے نہیں نکالا ہے بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے تو یہ بتایا گیا کہ بھی یہ جو آپ کو دوستی سے رکا جا رہا ہے یہ دوستی ان لوگوں سے ہے کہ جو اللہ کے منکر ہے لیکن جو ابھی ایمان نہیں لائے لیکن پھر بھی اچھے لوگ ہیں تو آپ ان کی ساتھ بھلائی اور انصاف کریں ان سے اس کی آپ کو پوری اجازت اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کیا کہ این اللہ تعالی نے پھر ایک یہ بھی خاص طور پر منکرین کو ایک فائنل وارننگ میں یہ بھی کیا کہ ان پہ قہت آگئے کھانا بھی اب نہیں تھا تو تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا تھا کہ اب مدینہ منورہ میں اور خیبر میں یہ پورا فتح ہو چکا تھا تو یہاں کی بہت سی اب جو کچھ بھی کھانے کی چیزیں جیسے خجور اور اس طرح کی چیزیں یہ سب آپ نے بغیر کسی ایکسپنسز کے آپ نے سارے کے سارے ان کو بھیجی کوئی پیسے نہیں تو تب ان کو منکرین کو اب یہ نئی نسل تھی ان کو اب سمجھ میں آئی کہ ہاں بھئی یہ تو واقعی اللہ کے رسول ہی ہیں کہ جو ایسے کر رہے ہیں ورنہ ہم تو ان کے دشمن ہی تھے اور ان پہ جنگ کرتے رہے ہیں اور وہ ہمیں جناب بغیر کسی پیسے کے وہ پورا کچھ ہمیں دے رہے ہیں اور اسی کا پھر یہ ریزلٹ ہوا تھا کہ اب سب سے بڑا لیڈر جو ہے ولید شخص تھا اور اس نے مکم کرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ پہ بہت تکلیف کرتے رہے تھے اور بدر میں وہ شخصی مارا گیا تو انہی کے انہی کا یہ کہنا تھا ولید نے یہ کہا تھا کہ ابھی دیکھو یہ محمد کا تو کوئی بیٹا بھی نہیں ہے یہ تو ان کا پوری دعوت سب ختم ہو جائے گی تو تب اللہ تعالیٰ نے یہی صورت نازل کی تھی جس میں جس میں بتایا گیا کہ بھی یہ ایسا نہیں ہوگا بلکہ یہی جو آپ پہ ایسا کہہ رہے ہیں تو وہی اس میں سے مارے جائیں گے وہ مارے بھی گئے اور پھر انہی کی اولاد وہ ایمان لائے اور اس کے سب سے بڑے بیٹے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے صحابہ اکرام سے جنگ بھی کر چکے تھے اور جنگ کے بہت بڑے سپیشلسٹ تھے وہ ہجرت کرتے ہوئے مدینہ منورہ آگئے اور انہوں نے ان کو احساس ہو گیا تھا کہ واقعی اللہ کے رسول ہیں تب یہ ولید کے بیٹے تھے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ٹیلنٹ کو دیکھتے ہوئے انہی کو یہ پھر کام بھی دے دیا تھا کہ جہاد کا اور وہ کرتے رہے اور جب تک اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی تب تک یہ جہادی کرتے رہے تو یہ امیجن کریں کہ اس طرح کا بھی ریزلٹ ہے کہ جو آیا اس کے بعد مزید فرمائے اللہ جس بات سے آپ کو روکتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان لوگوں سے دوستی کریں جنہوں نے دین کے معاملے میں آپ سے جنگ کی ہے اور آپ کو آپ کے گھروں سے نکالا ہے اور آپ کو نکالنے میں دوسروں کی مدد کی ہے وہ اس سے روکتا ہے اور آپ کو متنبع کرتا ہے کہ جو اس طرح کے لوگوں سے دوستی کریں گے وہی ظالم ہے تو یہ بتا دیا کہ واقعی وہ لوگ کے جو آپ کے دشمن تھے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جکرین کا نام بھی بتا دیا تھا اور اس کی مجورٹی تو پہلے جنگ بدر میں مر چکی تھی ابھی بھی کچھ لوگ تھے تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے بتا ہے ان سے دوستی نہیں کرنی باقی باقی ان کے جو مخلص ہیں اب ایمان نہیں لائے ان سے آپ کر سکتے ہیں ان سے کوئی بھلائی اور انصاف آپ کر سکتے ہیں کریں کہ اللہ کو انصاف کرنے والوں کوئی پسند کرتا ہے تو یہ کر لیجئے تب ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت کچھ کھانا بھیجا تھا اور یہ معاملہ وہ بھی بیچارے سیٹل ہو گئے تھے بڑے لوگ اپنے دل سے ایمان لائے چکے تھے اب مکم کرمہ کے لیڈر ابو سفیان رہ گئے تھے اور ان کو اب یہ پتہ چل گیا تا اندازہ ہو گیا تھا بہت اپنے یہ سپیشلی سیاست کے معاملے میں بہت سپیشلس تھے سمجھدار تھے تو ان کو ہوا اور وہ خود اکیلے مدینہ منورہ آگئے اور وہاں آکے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی اور پھر ان سے بات نہیں بنی ابو بکر سے ملے عمر سے ملے رضی اللہ علیہ وسلم سے ملے سب سے ملے ریکویسٹ کرتے رہے کہ بھی مکہ پہ حملہ نہ کرنا تو یہی ریکویسٹ ہی کرتے رہے کہ بھی ٹھیک ہے جی ہم سے غلطی ہوئی ہم نے اس معایدے کو سورہ معایدہ والا جو تھا تو اس میں ہم نے جو یہ کر بیٹھے تھے اس میں غلطی تو آپ معاف کر دیں تو امیجن کریں کہ خود انہی کی بیٹی امہ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ وہ خود بہت عرصہ پہلے ایمان کر کے ہجرت کر چکی تھی اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی تھی تو آپ نے پھر بھی ایک عزت کے طور پہ وہ سفیان کو خط لکھا تھا کہ بھی دیکھی آپ کی بیٹی سے شادی میں کرنا چاہتا ہوں آپ کا کیا اس میں آپ کیا کہیں گے تو انہوں نے فوراں سائن کر کے کہا تھا کہ جی آپ بلکل آپ ہمارے لیول کے بلکل فیملی کے لحاظ سے ہیں آپ کریں شادی تب امہ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ وہ اب اس وقت تو وہ افریقہ میں سیٹل تھی آپ جب شادی ہوئی تو وہاں سے پھر وہ نجاشی بادشاہ انہوں نے نکاح کر آیا تھا اور تب آپ وہاں سے مدینہ منورہ آئی تھی رہ رہی تھی تو اس وقت ابو سفیان آئے تو اب وہ اپنی بیٹی سے ہی جا کے ملے کہ بھی چلیں یہ رسول اللہ کو کسی طرح مان لیں تاکہ وہ مکہ پہ حملہ نہ کریں تو یہی ریکویسٹ کرنے لیں آئے تو امہ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے والد کو دیکھا تو انہوں نے اب وہ بیٹھنے لگے جب اس بیٹھ پہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے تو انہوں نے فوراں وہاں سے پوری چادر اٹھا دی کہ نہیں جی یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آپ کا بیٹھ ہے آپ نہیں بیٹھ سکتے اس میں اور بڑی انہوں نے بڑا کہا کہ بھی کسی طرح یہ حملہ نہ ہو لیکن امہ حبیبہ رضی اللہ علیہ وسلم نے فوراں کنفرم کہا کہ نہیں جی یہ جو اللہ کا حکم ہوگا وہی ہوگا تو ابا جی یہ ہم کچھ نہیں کر سکتے یہ ریزلٹ ہوا اب دیکھیں کہ یہ وہی مثالیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں ابراہیم علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ ہوا تھا کہ کیسے بلکل چھوڑ کے اور وہ ہجرت کر کے چلے گئے اور کوئی دوستی ختم یہاں تک کہ اپنے والد کے لئے ابراہیم علیہ وسلم نے یہ ایک آتت زیادہ دا میں تمہارے لئے دعا کی مغفرت ہی کروں گا اللہ تعالیٰ نے وہ بھی روگ دیا تھا یہ معاملہ اب اس سے ہمیں کیا ہدایت ملتی ہے ہمیں ہدایت یہ ملتی ہے کہ اگر ایسا واقعہ ہو جائے تو جو منکرین ہیں تو بس ان سے دوستی نہ کریں اور نہ ہی کوئی ہمیں انفرمیشن دے اب ہوا یہ کہ خواتین بہت سار ہجرت کر کے آنے لگیں مدینہ منو اب مزید آگے یہ ارشاد ہوا اب یہ ہے انویسٹیگیشن کا حکم یا ایوہ اللذین آمنوا اذا جاءكم المؤمنات مہاجرات فامتحنوهن اللہ اعلموا بی ایمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هن يحلون لهم واتوهن ما انفقو ولا جناح عليكم ان تنکحوهن اذا آتیتموهن اجورهم ولا تمسکو بی عشام مل کوافری طرح واقف ہے ہی لیکن آپ تحقیق کریں پھر اگر معلوم ہو جائے کہ وہ مؤمنا ہے تو انہیں ان کافروں کی طرف واپس نہ کیجئے نہ یہ ان کے لئے جائز ہے اور نہ یہ کافر ان عورتوں کے لئے جائز ہے ان پر جو کچھ وہ خرچ کر چکے وہ انہیں ادا کر دیں اور آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان سے نکاح کر لیں بشرت ہے کہ ان کی مہر انہیں ادا کریں اور کافر عورتوں کے ناموس آپ خود بھی اپنے قبضے میں نہ رکھیں اور جو مہر آپ نے انہیں دیئے تھے واپس مانگ لیں اور جو انہوں نے دیئے تھے وہ بھی واپس مانگ لیں یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو وہ آپ کے درمیان کر رہے اور اللہ علم و حکمت علیموں کی یعنی اصل میں کیا تھا کہ یہ اب یہ عام آدمی کے لئے حکم نہیں بلکہ حکومت کے لئے یہ حکم تھا کہ جو بہت ساری خواتین جو ایمان لاتی تھی مکہ سے اب وہ ہجرت کر کے مدینہ آتی تھی تو حکم ہوا کہ بھی انویسٹیگیشن کر لیں اب یہ عام آدمی نہیں کرنا تھا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انویسٹیگیٹ کرتے یا پھر کوئی خاص سپیشلسٹ جو انویسٹیگیشن کے ماہر تھے تو وہ انویسٹیگیٹ کرتے تھے تو وہ چیک کرتے کہ واقعی سچمچ ایمان پہ ایمان پہ تو کنفرم تو اب یہ ایگریمنٹ ابھی چل رہا تھا جو مکہ والوں کے ساتھ تھا کہ جس میں آپ خواتین آئے ہیں تو ان کفار کی طرف واپس نہ کریں وہ وہیں مدینہ منورہ میں رہیں گی آپ میں سے جو چاہیں ان سے آسانی سے آپ ان سے نکاح کریں اور پوری عزت کے ساتھ پوری مہر کفار جو مکہ والے تھے ان کا بھی معایدہ تھا تو وہ کہتے کہ جی دیکھو جی ہم نے تو اتنا خرچہ کیا تھا خاتون پہ اور یہ تھا وہ تو ادھر آ گئی ہیں تو اب یہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ ٹھیک ہے جی ان کو آپ پورے ان کے جو خرچہ واپس کر دیں یہ کریں اچھا اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اب اسی طرح اہل ایمان کو بھی حکم دیا کہ تمہاری بیویاں بھی جو ایمان نہیں لائیں اور وہ مکہ میں ہیں تو پھر ان کو اپنے پاس نہ رکھیں اور جو مہر آپ نے انہیں دیا تھا وہ آپ پھر مکہ والوں سے لیں واپس تو چلو تمہارے ایکسپینسز پورے ہو جائیں یہ حکم دیا گیا اب یہ خاص کیس تھا ابو العاص اور سیدہ زینب رضی اللہ نمہ کہ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے یہ تیسرے دامات اور سیدہ زینب رضی اللہ سے ان کی شادی پہلے کر بھی گئی تھی جب رسول اللہ کی نبوت کا اعلان نہیں ہوا اس سے پہلے ابو العاص وہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے لیکن سیدہ زینب رضی اللہ ترنا تو پہلے ایمان لائیں تھیں اور وہ پھر جیسا کہ میں نے بتایا کہ کیسے تکلیف کے ساتھ بچوں کے ساتھ اکیلی وہ ہجرت کرتی بھی آگئی مدینہ منظر اب یہ آیا کہ اگر ابو العاص یہ کہیں کہ یہ خرچہ تو میں نہیں کیا تھا تو واپس دے دیں ماملہ ختم اچھا لیکن ایکچولی یہ ہوا کہ ابو العاص ان پہ رسول اللہ صلی اللہ کی حدیث میں آتا ہے کہ ان کی بڑی تعریف کرتے تھے کہ بہت مخلص رہے پہلے انہوں نے اب ایمان نہیں ملائے تو تب بھی کوئی انہوں نے کسی پر ظلم نہیں کیا اور اب یہ ہوا تھا معاملہ کہ ایک پہلے جنگ میں یہ معاملہ ہوا کہ اب الاس وہ اپنا ایک کافلہ لے کے آ رہے تھے تو اس پہ وہ اور ان سے پوری جو بہت ساری جو کچھ انیسٹمنٹ کر کے لائے وے تھے تو وہ سب لے لیا اور الاس بھی آگئے ایک بلکل وہ قیدی کے طور ہوا ہے تو اس وقت جب وہ جو بھی اس میں سے جو کچھ اس جنگ میں جو کچھ آئی تھے اب رکم تو وہ اپنے سب صحابہ کرام کو دی اور وہ ڈیوائٹ کرتے ہوئے اپنے حکم نہیں دیا بلکہ اجازت بلکہ یوں کہلیں کہ اپنی ریکویسٹ کے طور پر آپ نے فرما کہ بھی دیکھو کہ اب الاس کے پاس جو ہے نا جو چیزیں تمہیں ملی ہیں تو اس میں سے یہ جو ایک مہر ایک بڑی قسم کی ایک یہ خواتین کی جلری ہوتی ہے تو یہ ہے اس میں تو یہ اب الاس سے آئی ہے ٹھیک ہے تم لوگوں کی لیکن اگر لگے تو یہ زینب ہی کہ یہ سب کچھ تھا تو سب صحابہ کرام فورا انہوں نے بلکل کیا ایک سیدہ زینب کو ہی دیں انہی ہار جو ہے تو وہ ان کو مل گیا واپس اور اب الاس رضی اللہ ان کے بارے میں ہسٹری میں یہ آتا ہے کچھ روایات ہیں کہ کہ سکس ہجری میں وہ سیدہ زینب جب تک مدینہ منوارہ نہیں انہوں نے دوبارہ شادی نہیں گئی وہ تھی اور پھر دوبارہ جب اب الاس رضی اللہ انہوں ایمان لائے تو پھر ان کا رسول اللہ نے دوبارہ ان کے ساتھ نکاح کر لی سیدہ زینب سے رضی اللہ تو وہ اس کے بعد دوبارہ سیٹل ہو گئے تو یہ واقع اس کے بعد پھر آپ آگے دیکھیں گے کہ یہ بھی ایک حکم آیا کہ جب خواتین آ رہی ہیں تو اس کے ایکسپینسز کو ایسے کر لیں اور ساتھی یہ حکم آیا کہ ان سے بیعت لیں کہ جس سے یہ کنفرم ہو کہ واقعی وہ سچ مچ ایمان لائی ہیں یا محض انویسٹیگیشن کے لئے آئے تو یہ کر رہا تو تب اللہ نے یہ حکم وہاں پہ آیا وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ فِي أَزْوَاجِكُمْ اِلَى الْكُفَارِ فَعَاقَبْتُمْ فَأْتُورِ فَأْتُلَّذِينَ زَحَبَتْ اَزْوَاجُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا وَتَّقُ اللَّهِ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ اور اگر وہ راضی نہ ہوں اور آپ کی بیویوں کے محر بھی میں سے آپ کو کچھ کافروں کے طرف رہ جائے پھر آپ کی باری آئے تو جن کو بیویاں جاتی رہی ہیں ان کو اتنا دے دیجئے جتنا انہوں نے خرچ کیا ہے اور ان دشمنوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں بھی اللہ سے خبردار رہی ہے جس پر ایمان لائے یعنی اب ہوا کیا تھا ہوا یہ تھا کہ اب خواتین ہجرت کر کے آ رہی تھی تو اب ظاہر ہے کہ ان کا محر اب وہ جو کفار تھے انہوں نے دیا ہی نہیں ان کو جو فائننشلی جو ٹوکن کے طور پر شادی میں دینا تھا وہ بھی نہیں دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بس جس کو چھوڑ دیں آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس میں یہ ہے کہ آپ خود انہی خواتین کو اب دیں تاکہ یہ معاملہ ہو جائے اس کے بعد پھر اب انویسٹیگیشن میں ایک تو یہ کیا کہ ان کے ایکسپنسز آپ برداشت کریں پھر اس کے بعد فرمائے یا جہا نبی اذا جا اکل مؤمنات یبایعنک علال ان لا یشرکنا باللہ شیئن ولا یسرکنا ولا یزنینا ولا یقتلنا اولادہن ولا یعطینا ببہتانی یفترینہو بینا اسی طرح اے نبی جب مسلمان خواتین بیعت کے لئے آپ کے پاس آئے اور اہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی چوری نہ کریں گی بدکاری نہ کریں گی اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی اور اپنے ہاتھ اور پاؤں کے درمیان کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گی اور بھلائی کے کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہ کریں گی تو ان سے بیعت لے لیجئے اور ان کے لئے اللہ سے مغفرت کی دعا کیجئے بے شک اللہ غفور رہی ہے یعنی یہ انویسٹیگیشن کا یہ طریقہ کہ اب جو بھی ہجرت کر کے جو خواتین آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ بیعت لیں اور بیعت کے لئے کیا چیزیں یہ بات ہیں کہ اب آپ نے کبھی شرک نہیں کرنا چوری نہیں کرنی بدکاری نہیں کرنی اپنی اولاد کو بھی قتل نہیں کرنا ہاتھ پاؤں کے درمیان کسی طرح بھی کسی پہ کوئی پروپیگنڈا نہیں کرنا اور بھلائی کے لئے کوئی بھی کام کہا جائے تو اس میں نافرمانی نہیں کرنی تو اس میں وہ بیعت کرتی تھی اس کو خواتین کی بیعت اسے کہتے ہیں اور بیعت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے بلکہ بیعت کا یہی تھا کہ ان کے آمنے سامنے پوری بات جو ہے فرماتے تھے اور وہ بالکل کنفرم کرتی تھی تو یہ انویسٹیگیشن ہو جاتی تھی انہیں اس کی وجہ کیا تھی کہ عربوں میں ایک ان کا کلچر تھا کہ جو اب وہ ایگری کر لے تو پھر وہ انکار نہیں کرتے تھے کبھی بھی یہ ان کی خوبی تھی چاہے شرک میں بھی ہوں تب بھی نہیں کرتے تھے اکہ دکھا ٹھیک ہے کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایسی عرکت کی تو کی لیکن مجورٹی نے ایسا نہیں کیا گا یہ ریزرٹ ہو اس کے بعد پھر آخر میں فرمایا یا یاہ الذین آمنوا لا تتولو قوما غضب اللہ علیہم قد یا ایسو من الاخرت کما یا ایسا الكفار من اصحاب القبور ایل ایمان اسی طرح ان لوگوں سے بھی دوستی نہ کیجئے گا جن پر اللہ کا غضب ہوا وہ بھی آخرت سے اسی طرح مایوس ہو چکے جس طرح یہ منکرین ان لوگوں کے جی اٹھنے سے مایوس ہیں جو قبروں میں پڑھیں یعنی وہ لوگ تو یہی کہ جس طرح مرنے کو سوچتے ہیں کہ کبھی کوئی پیدا نہیں ہوگا تو اسی طرح مایوس ہیں ایسے آپ پہ بھی مایوس ہو چکے ہیں تو اس لئے آپ کوئی پرواہ نہ کریں ان سے اب دوستی نہ کریں اب یہ حکم کیامت تک کے لیے نہیں تھا یہ حکم بس ایک سال کے لیے ہی تھا کہ جو ایمان لے آئیں تو ان کی بیعت کر لیں تاکہ یہ کنفرم ہو جائے کہ واقعی وہ سچے ایمان پر آئیں اور جو بیعت نہ کریں تو ٹھیک ہے وہ جائیں واپس اپنے مکہ مکرمہ میں یا کسی اور قبیلے میں جائیں جائیں اور یہ تھا اور ساتھ ہی ان کو یہ حکم یہ کر دیا گیا تھا کہ یہ آپ کر لیں اور ان سے دوستی ختم لیکن ایک سال بعد ہی یہ ہوا بلکہ اس سے کچھ مہینے پہلے یہ ہوا کہ دس ہزار افراد جو ایمان لے آئے تھے سچے مخلص تھے جس کو آپ پہلے پڑ چکے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ پوری ڈیٹیل سے تورات میں یہ ارچاد فرمایا تھا کہ دس ہزار قدوسیوں کے ساتھ یہ جو ہے معاملہ ہوگا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لے کے انہوں نے مکہ مکرمہ بغیر کسی جنگ کے فتح ہوا سب سے پہلے ابو سفیان رضی اللہ عنہ ایمان لائے تھے اور اس کے بعد اس زمانے کے جتنے لیڈرز تھے وہ ایمان پہلے لائے اور عام لوگ بھی ایمان لائے اور اس کے بعد پھر انہوں نے انکار بھی نہیں کیا کبھی نہیں کیا کہ کبھی ایسا کیس ہو جائے کوئی لڑائی جھگڑا یا ایسا معاملہ ہو تو ہمیں تب بھی بھلائی کی طرف ہی جانا ہے ہمیں کوئی ایسی دوستی کر کے انویسٹیگیشن ایسے طریقے سے نہیں کرنی کہ لوگوں کو انفرمیشن مل جائے گو نہیں کرنا کہ اپنی سیکرٹ ہم نے اپنی وہ اسی طرح چھپا کے رکھنی ہے تو یہ اب آپ کے ذہن میں جو سوال ہوں گے پڑھ لیجئے آپ نے ہسٹری کی اپنے پڑھنی ہوتے ہیں تفصیر میں آپ پڑھ لیجئے تو پھر انشاءاللہ اگلی صورت میں بھی ہم اس نویت کے ہی واقعات جو ہیں آپ کو نظر آئیں گے جزا کر اللہ خیر و حسنل جزا